اسلام علیکم میں ہوں سنیہ شیخ ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج کیسے ویڈیو میں میں ریویو دینے والی ہوں سافٹ اچ کی پیچ بلیچ کریم پر جس کو میں نے کافی لمبے عرصے تاک کے لیے یوز کیا ہے اس وقت تو میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی سٹار نہیں کیا تھا جب سے میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تو اس کریم بلیچ کو میں تقریبا چار سے پانچ سال تقریبا مسلسل اس کو یوز کرتی رہی ہوں تو آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنا اونسٹ ریویو اس کریم پر اور اس کے کیسے ریزرٹس ہیں تو اگر آپ پہنے دفعہ ہیں مری چینل پر تو میک شور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو بھی لائک کر دیجئے تو چلے برے ٹائم ایس کیے اس ریویو کا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دی چلوں کہ ایک پلیلسٹ کا لنک میں نیچے دسکرپشن باکس میں سمیشن کر رہی ہوں میں نے جتنے بھی بلیچ کریمز فیشلز یا سکین پارشیز یوز کیوئی ہیں تمام کے ریویوز آپ کو اس پلیلسٹ میں ملیں گے تو وہ پلیلسٹ آپ ضرور چاہی کیجئے گا وہ آپ کے لئے کافی یوزفل ثابت ہو سکتی ہے and just in case you are wondering کہ میں نے نیل پینٹ کو اپلائی کیا ہوا ہے تو میں نے یہاں پر میڈورا کا 161 شیڈ جو ہے وہ پلائی کیا ہوا ہے یہ ایک بہت پیارا اورنجی ریڈ شیڈ ہے بائی دووے میڈورا کی جو نیل پینٹس ہیں اس پر بھی میں الگ سے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں میں نے اپنی میڈورا کی نیل پینٹس کلیکشن پر ویڈیو بنائی ہے تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیں اس کلنک بھی نیچے ڈسکرپشن باہت سمیشن کر دوں گی اچھا تو ریویو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی پیکجنگ کے بارے میں تو آپ دے سکتے ہیں میرے پاس دس روپے والا پیک ہے جو کہ سب سے چھوٹا پیک ہے اس کے علاوہ پیچ بلیچ کریم کے مختلف سائزز آتے ہیں تو میرے پاس جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے یہ اس طرح کاربور کے پاکس میں آتا ہے جس میں دو ساشے آویلیبل ہیں وہ میں آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گی اور یہ ساپ تچ کی پیچ بلیچ کریم یہ کلیم کرتی ہے کہ آپ کے انوانٹڈ ہیر کو بلیچ کر دیتی ہے اور آپ کی سکین کو بھی وائٹ کرتی ہے اس کی بیک کر لیتے ہیں کہ اس میں اندر دو ساشے آویلیبل ہیں نیچے ان کی کوئنٹریز بھی منشن ہیں وزید لکھتے ہیں کہ یہ چند ہی منٹوں میں آپ کے فیس بازوں اور ٹانکوں پر سے بالوں کو اچھی طرح سے بلیچ کر دیتی ہے اس باکس کے ایک طرف اس کے پرائیس بھی منشن ہے جو کہ ہیں دس روپے اور اس کی منفیکچر اور سپائر ڈیرز بھی منشن ہے جس کے مطابق ہم اس پیچ بلیچ کریم کو تین سال تک کیلئے یوز کر سکتے ہیں باکس کو اوپن کریں تو اندر ہمیں دو ساشے ملتے ہیں جن کے اوپر وہ تمام ڈیٹیلز منشن ہیں جو کہ اس کے باکس پر بھی منشن ہیں لیکن ایک بات دچلوں کہ ان کے اوپر ان کے انگریڈیٹس منشن نہیں ہیں سو کیپ ڈیٹ اینڈ مائنڈ اچھا تو ایک ساشے جو ہے وہ ہے کریم بلیچ کا مطلب ڈیویلپر کا جس میں ہمیں دس گرام کی پروڈکٹ ملتی ہے جبکہ دوسرا ساشے جو ہے وہ ہے ایکسیلیڈیٹر کا جو کہ بلیچنگ پاوڈر کا ہوتا ہے اس میں ہمیں پانچ گرام کی پروڈکٹ ملتی ہے کریم ڈیویلپر کے ٹیکچر کی بات کریں تو اس کا ٹیکچر کافی تھک کریمی ٹیکچر ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ پیچی یلو ٹائپ کا کلر ہے اس کا اگر اس کی سمیل کی بات کریں تو اس کی کافی نائس اور پلیزنٹ ہے اور اگر ایکسیلیڈیٹر کے ٹیکچر کی بات کریں تو ٹیکچر اس کا کافی فائن کوالٹی کا پاوڈر لائک ٹیکچر ہے اس کے لابے اس کا کلر افکورس وائٹ ہے اور اگر اس کی سمیل کی بات کریں تو سمیل اس کی لائک بلیچ پاوڈر لیکن اتنی سٹرانگ نہیں ہے لیکن تھوہ ہلکی ہلکی سی اس کی بلیچ پاوڈر جیسی سمیل ہے اس بلیچ کو تیار کرنے کا طریقہ بہت ہی سیمپل ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں پاؤں بازوں یا ٹانگوں کے لئے اس کو یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ جتنے بھی ساشے میں کونٹیٹی اویلیبل ہے دونوں کو ساری ساری ڈال کر مکس کریں گے اپنے سکن پر اپلائی کریں گے اور پندرہ منٹ تک لگ رہنے دیں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ اسے دھولیں گے اور آپ کو اس کے ریزرٹس مل جائیں گے اگر آپ اس پیچ بلیچ کریم کو اپنے فیس پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو پاودر کی کونٹیٹی آپ مزید تھوڑی سی کم رکھیں گے جبکہ اپلائی کرنے کا ٹائم اور طریقہ سیم وہی ہے جس طرح سے آپ نارملی بلیچ کرتے ہیں میں نے چکے یہاں پر اپنے پاؤں اور ٹانگوں کے لئے یہ بلیچ تیار کی تھی اس لئے میں نے پوری پوری کونٹیٹی اس کی ایڈ کی ہے بائی دوئے اگر یہ ایک پیک آپ خریدتے ہیں تو ایک پیک آپ کے پورے فیس اور نیک کے لئے کافی ہے یا پھر اگر آپ نے دونوں خاتوں اور کونیوں تک بازوں کو بلیچ کرنا ہے تب بھی ایک پیک آپ کا بلکل آسانی سے پورا ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے صرف اپنے دونوں پاؤں اور ٹکنوں سے تھوڑے اوپر تک ٹانگیں بلیچ کرنی ہیں تب بھی ایک پیک اتنے ایریا کے لئے کافی ہے اچھا تو آپ بات کرتے ہیں کہ میرا ایکسپریئنس اس سکریم بلیچ کے ساتھ کیسا رہا جسا کہ میں نے پہلے بھی منشن کیا کہ میں نے اس سکریم بلیچ کو چار پانچ سال مسنسل یوز کیا ہے تو میرے سکین پر کسی بھی قسم کی الرجی یا ایڈیٹیشن نہیں ہوئی اس کے استعمال سے اس کے علاوہ یہ سکین پر فیرنیس اور گلو پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے استعمال سے بال تھک بھی نہیں ہوتے مطلب کچھ بلیچیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی سی چیپ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ہارمونز کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کر دیتی ہیں جس کے لئے سے بال جو ہے ہمارے ان کی ریک گروہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے یا پھر وہ تھوڑے ٹھیک نظراتے ہیں اس کے استعمال سے ایسا مجھے کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آیا اس کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ سائزز میں اویلیبل ہیں اور کافی افورڈیبل ہیں میری طرف سے تو ٹوٹولی ریکومنڈڈ ہے اگر آپ نے خرید نہیں ہو تو سوفٹ تچ کی پیچ بلیچ کریم کر دیے گا یاد رہے کہ پیچ بلیچ کریم کے نام سے ڈیفرنٹ کمپنیز نے اپنی بلیچز نکالی ہوئی ہیں تو آپ نے اگر لینی ہے تو سوفٹ تچ کی لیجئے گا کیونکہ میں اسی پر رویو دے رہی ہوں اور میں نے وہی یوز کی ہوئی ہے تو یہ تھا میرا کمپلیٹ اور اونسٹ رویو سوفٹ تچ کی پیچ بلیچ کریم پر اگلی ویڈیو تک کیلئے خدا حافظ